اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الاقرم اللذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم ہمارے معزز اسٹیج پر میرے سوہدیل براجمان ہمارے بھائی اور بہنیں اور آپ سب اور ہمارے یہ بچے حقیقت یہ ہے کہ میں ہمارے دکتر شسیقان صاحب کے بہت ساری کلم گجرات مطر میں میں نے بھی دیکھی ہے اور بار بار یہ سوچتا تھا کہ یہ لیکھا کون ہے پناہ جے اللہ ہمانے ایوان نی ملاقات نو موقع پیو وہ شکر گزار چھو ایوان نو ایوان نو ویس من اتما آپ رونے جے کہیں کیوں چھے انو خلاصو یہ چھے کہ تعلیم ان اخلاق کیرونی ان اخلاق دو چیز کی طرف انہوں نے ہمیں اشارہ کیا ایک تو تعلیم لیکن نری تعلیم سے انسان خوشبودار نہیں بنتا ہے خوشبودار بننے کے لیے انسان کو اچھے کریکٹر اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہے انہوں نے کھڑے ہوتے ہی ایک بات میں انہی کی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہمیں اس تعلیم کے باب میں کیا کہا ہے اور اچھے کریکٹر کے باب میں کیا کہا ہے انہوں نے پہلے ہی کھڑے ہو کر ایک بات کہی میں بہت توجہ سے سن رہا تھا کہ بھئی آپ نے پچیس ورس نہیں آرازت جینتی منع تو آپ نے کیا جوانو چھے انکی کروانو چھے تو مجھے علمہ اقبال کا ایک شہر یاد آ گیا نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاروں کی چتانوں پر تیری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ تو صرف یہ سمجھ لیں کہ میں ایک کلیکٹر بن جاؤں یا ایک تیچر بن جاؤں یا ایک معاملت دار بن جاؤں یا ایک ایم پی اور ایم ایلے بن جاؤں یہ ہماری شان نہیں ہے ہمیں تو شاہین پرندے کی طرح پہاروں پر دور دور کر اپنا بسیرہ کرنا چاہیے صحیح ملک کا وفادار وہ ہیں جس کے دل میں عہدوں کی بھاؤنا کے بغیر وہ ملک کی ہمدردی رکھ کر چلنے والا ہو وہ ملک کا وفادار کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ملک کا وفادار آج تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی صبح گجرا سماچار یا مطر یا بھازکر کھول لیجئے تو پیلو جاپرو نے ملک نا جے لوکو موتھا بنی نے بیتھلا چھے تے لوکو نو چتر جہرے اپنی سامے آوے کہ کرو رو نہیں ابو جونی دنیا نا اندر آ پرا ملک نے کٹلو پچھر دھکے لی دی دو چھے تیارے آجے موگواری آتلے اونچے چھے یہ موگواری کی دی نہ تھی بلکہ کراوام آوے لیشے بھلا اس کو ملک کے وفادار نہیں کہا جا سکتا ملک کے وفادار وہ ہیں جو کسی عہدے کے بغیر جو کسی منصب کے بغیر جو کسی اونچی جگہ پر بیتھے بغیر جیسے شیسی کان صاحب نے کہا کہ اینا جے منیجمن طبقوں چھے پرموک صاحب چھے اور ہمارے آچاریہ صاحب ہیں وہ نیچے بیتھے ہوئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اخلاق اور ان کے کریکٹر یہ بہت اونچے ہیں تو اس پر مجھے یہ شہر آ گیا جو اقبال نے کہا ہے نہیں یہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے غمبت پر یعنی ہم آجیس حاجی صاحب کے اور کل اس بنگلے پر اور پرسو اس کی دولت پر نظر کرتے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ام بی ایس ای بینک بیلنس بنا کر کے اونچے اونچے عہدوں پر یا اونچے اونچے بنگلوں میں رہیں یہ ہماری شان نہیں ہے ہماری شان تو یہ ہے کہ ہمارا ملک اونچے کیسے آئے اور ہمارا ملک ترقی کیسے کرے میں خیر ہمارے بھائی جاوید مجھ سے بری محبت رکھتے ہیں اس لئے چند باتیں کہہ دی ونہ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہے بنگلور میں ہمارے ایک حاجی اسحاق صاحب ہیں وہ ہر سال ساتھ نکاح کراتے تھے سموہ لگن اور وہ انلی مسلم کا نکاح کراتے تھے گجشتہ سال میں جب گیا میں نے ان سے درخواست کی کہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب بھائی بھائی ہے تو کیوں انلی مسلم ہی کو آپ رکھتے ہیں ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کو کیوں نہیں رکھتے جو بیچارے غریب ہیں اور اپنی بچیوں کا نکاح وہ نہیں کرا سکتے ہیں اور کرناتہ کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں جہز کی ایک بہت بڑی لانت ہے یعنی دہز اتنا مانگا جاتا ہے اس کی بنیاد پر وہ بچیاں بیچاری بیٹی ہیں اور بس ہمیں درد ہوتا ہے کہ وہ بچیاں پھر جب غلط راستے پر جاتی ہیں تو ماباب سوسائٹ اور آفغاد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں ہماری ان بچیوں کو بھی جو ہماری بیٹیاں ہیں ہم ان کے نکاح کا انتظام کیوں نہ کریں انہوں نے گجستہ سال ایک سو پچیس نکاح کرائے اس میں سے پینسٹ نکاح مسلم کے اور باقی سارے نکاح ہمارے غیر مسلم بیٹیوں کے تھے اور میں نے خود کھرے ہو کر عاشروات دیا اور میں نے کہا بیٹیوں آپ ہماری بیٹی ہو اور آپ کے دل کو اور آپ کے مکان کو آباد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اس لیے کہ اسلام دھرمہ نہیں سر دھرمہ کی یہ تعلیم ہے کہ غریبوں کی مدد کرو غریبوں کی نسرت کرو اور جو پیچھے ہیں اسے آگے برانے کی کوشش کرو آج تو اپنے دماغ میں ایک ہی بات بیچ چکی ہے وہ بات یہ ہے کہ مارا تھی تھوو جو ہیں مارو نام آوو جو ہیں ہر جگہ ایک ہی بات چل رہی ہے میرا ہاتھ میرا نام نہیں میں آپ ایک مثال دیتا ہوں یا میری عورت بیمار ہو گئے یا میرا بھائی بیمار ہو گیا یا میری ماں بیمار ہو گئے یا میرا فادر بیمار ہو گئے کوئی بھی اگر بیمار پڑتا ہے تو وہاں اولاد بھی خدمت میں لگ جاتی ہے بھائی بھی خدمت میں لگ جاتے ہیں بہنیں بھی خدمت میں لگ جاتی ہیں سب کے سب لوگ اسپیتر میں ایڈمیٹ کرنے کے بعد دورے دورے جا رہے ہیں دورے دورے جا رہے ہیں وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں میرا نام آنا چاہیے کہ اس بیتے نے زیادہ خدمت کی اور اس بہن نے زیادہ خدمت کی اور اس بھتیجے نے زیادہ خدمت کی وہاں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے وہاں سب کا منشہ یہ ہے ہماری اپا ٹھیک ہو جائے ہماری امی ٹھیک ہو جائے میری وائف کو شفا ہو جائے میرا بیتا اچھا ہو جائے وہاں کوئی نام نہیں دیکھتا ہے میرا ملک بیمار ہے اور ہم نام کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں تعلیم سے بلکل مازونی ہے یعنی جیسے پاؤں سے لولے لنگرے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم تعلیم سے بھی بلکل لنگرے ہو چکے ہیں تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر آج معاشرہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے میرے پیغمبر صاحب کے ایک وانی میں آپ کو سناو آپ کا ردہ روح پڑے گا ہمارے پیغمبر صاحب نے فرمایا ایک اگزام پر دے کر ایک مثال دے کر فرمایا کہ مثلا ایک پانی جہاز ہو جس کو ہم استیمر کہتے ہیں ایک استیمر ہے اور وہ چل رہا ہے پانی کے اندر اور اس میں ایک فس کلاس ہے اوپر کا ایک شیکن کلاس ہے نیچے کا جسے ایکونومی کلاس کہا جاتا ہے اور ایک فس کلاس اوپر کا ہوتا ہے اب پانی کا سارا معاملہ جو ہیں وہ پینے کا پانی اور ضرورت کا پانی وہ سارا کا سارا پانی اوپر رکھا ہوا ہے اس لیے کہ نیچے رکھنے میں خطرات ہیں تو پانی کا سارا نظام اوپر ہے بچارے نیچے جو ایکونومی کلاس ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں بار بار اب جب اوپر پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اوپر والے جو فس کلاس میں بہتے ہیں نا ویسے بھی فس کلاس والوں کا مو تو ہر وقت تیرا ہی ہوتا ہے جہاں بھی دیکھو فس کلاس والوں کا مو تو ہر جگہ تیرا ہوتا ہے ایکنومی کو کون دیکھا کرتا ہے آج دنیا کے اندر یہ بیچارے نیچے سے جب اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو فس کلاس والے مو چھڑاتے ہیں کہ تمہارے آنے سے پانی گر رہا ہے تمہارے آنے سے ہماری نین میں خلل پر رہا ہے ہماری ہنگمہ پروبلیم دھیرے لو چھے تمہیں وارا وارا یا کیم آؤ چھو اگر فس کلاس کے لوگ یہ مو چھڑانے لگے تو نیچے والے یوں کہیں گے کہ پانی تو ہمارے بالکل ہی نیچے ہیں ابھی ہم سراغ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا تھی کہ ہم اوپر نہیں آئیں گے نیچے ہی سے پانی لے لیں گے یہ اگزامپل دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یاد رکھو اگر فس کلاس والوں نے ایکنومک والوں کو نہیں روکا نیچے سراغ کرنے سے اور یہ نہیں کہا کہ بھائی ساری تکلیبیں ہم برداشت کریں گے اوپر آ کر پانی لے جاؤ نیچے سراغ نہ کرو ورنہ تم بھی دوبو گے ہمیں بھی لے دوبیں گے اگر ان کو نہیں روکا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاز دوبے گا ایکنومک والے بھی دوبیں گے فس کلاس والے بھی غرق ہو جائیں گے ہمارے پیغمبر صاحب کی اس مثال سے ہم کیا سمجھے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ امت میں قوم میں ملک میں برادری میں ایک فس کلاس ہے اور ایک ایکنومک کلاس ہے اہدے والے فس کلاس ہیں علم والے فس کلاس ہے یہ تو سب فس کلاس طب کا ہے اور ایکنومک کون ہے جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں جیسے ابھی شسیقان صاحب نے تو پچاس ہزار اور ایک لاکھ کہے اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا ہو تو تیس لاکھ سے کم نہیں اور اس سے اوپر چلے جاؤ تو پچاس لاکھ سے کم نہیں جو پچاس لاکھ دونیشن دے کر کے وہ دونیشن نام ہے دونیشن کا سراسر تو وہ رشوت ہے اسے کوئی دونیشن نہیں کہا کرتا ہے وہ تو رشوت ہیں سب پیسے بنانے کے طریقے ہیں بہرحال جو پچاس لاکھ دے کر ایک ایم دی بن کر کیا آیا ہے اس کی پہلی نظر یہ ہوگی کہ مارا پچاس لاکھ کور کیا رہے تھائیں اب وہ آگے کیا کرے گا جب یہ پچاس لاکھ کی فکر ہے تو جیسے ہی پیشن اس کے پاس آتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے تمہارا ایکسرے نہیں ضرور اچھے ایکسرے میں آپ کو بیجے گا نمبر دو تمہارو بلد یورین چیک کراؤ اوپر سے دوسرے نمبر پر وہاں بیجے گا میں ایک مرتبہ شتابدی ایکسپریس سے امداباد جار مولوی لوگوں ہوں جانے یعنی وہ اپنی کوڈ وال میں باتیں کر رہے تھے تو وہ سمجھے کیا تو مولوی ہو ہے یہ ہوں جانے بہرحال میں ان کی باتوں کو سن رہا تھا وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپرو پیسن آپری پاسے آوے انہیں اگر احمق قیج نہ تھی مرو تو آپرو ایکسرے انہیں بلد ریپورٹ نہ اندر آپرو کمیشن تو کہیں گئی اچھ نہ تھی یہ تو تیاں تھی آپرو نے مری جوانوشی یعنی جہاں ذہنیت اس درجے کی ہو یہ ساری برائیہ اس پر چل رہی ہے کہ اگر پہلے سے اس کا راستہ صحیح بنایا جاتا تو دکتر خدمت کی بھاونہ لے کر کیا آتا اور وہ امت کی خدمت کرتا قوم کی خدمت کرتا لیکن اس نے جو پچاس لاکھ روپے خرج کیے ہیں جب تک وہ کور نہیں کرتا ہے وہاں تک اس کو بھی چین نہیں پڑے گا ہمارے پیغمبر صاحب فرماتے ہیں امت کا ایک ہائی طبقہ ہے اور ایک شیکن طبقہ ہے ہائی طبقہ عزت والے پیسے والے جو پروفیسر کہے جاتے ہیں اور اسی طرح علم والے یہ تو ہائی طبقہ ہوا اور نچلا طبقہ کون سا ہوا جس کے پاس پیسے نہیں بچارہ غریب ہے اپنے بچوں کو پرانے کے لیے اس کل کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بار مزدوری کا قانون تو بنایا جا رہا ہے لیکن یہ بھی تو قانون لاؤ کہ بچارے بال چھوتے بچوں کو ہم اپنے پیسوں سے تعلیم مفت سے مفتمے دیں گے قانون تو بنا دیا کہ بال مزدوری نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی قانون بھی کوئی اپنے پیسے بھی تو خرچ کرنا چاہیے کہ ان بچوں پر ہم اپنے پیسے خرچ کریں گے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سیکنڈ کلاس ہے ایک ایک ایکنومی کلاس ہے اب یہ ایکنومی کلاس والے جس کے پاس علم نہیں نولیج نہیں تعلیم نہیں پیسہ نہیں عزت نہیں سماز کا گرہ پرہ طبقہ ہے ہمارے پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیچلا طبقہ جب اوپر والے طبقے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے جاوی صاحب صاحب ہمارے بچوں کو پرہا دو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے مالداروں کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کچھ پیسے دے دو ہم اپنے بچوں کی اسکل کی ساری فیس ادا کر دیں ہم اپنے بچوں کو آگے برائیں عزت والوں کے پاس جاتا ہے تمہاری عزت سے ہمارے بچے آگے بر جائیں تو ایسے موقع پر یہ فس کلاس طبقہ یہ عزت والے یہ علم والے یہ مال والے یہ عہدے والے اگر مو چرانے لگے مو بنانے لگے اور نچلے طبقے کو ہتانے لگے نہ تعلیم دے نہ پیسہ دے نہ اپنی عزت سے ان کی کوئی مدد کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ نچلا طبقہ گناہوں کا سراغ کرے گا پاپوں کا سراغ کرے گا یہ شرابی بنے گا یہ دکیتہ بنے گا یہ جگار کھیلنے والا بنے گا یہ دوسروں کی بچیوں کو اتھانے والا بنے گا کیوں بنا اس لیے بنا ہے کہ اس کو آپ نے تعلیم اور سنسکار نہیں دیا اس کو آپ نے آگے نہیں بڑھایا اس کی آپ نے مدد نہیں کی اب مالک اللہ بھگوان اور پربو کا جب اوپر سے عزاب اترے گا فتکار اترے گا مار اترے گی جب اس گنہگاروں کے اوپر تو یہ اکیلے نہیں جائیں گے یہ فس کلاس والوں کو بھی لے دوبیں گے کہ ہم تو جائی رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چلو کیوں اس لیے کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی ہم نے انہیں آگے نہیں بڑھایا ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم کی انسان جو ہے نا ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اور تعلیم یہ تو چولی دامن کا ساتھی ہے یہ تو ملے جھلے لوگ ہیں اسلام اور تعلیم یہ دونوں ملے جھلے لوگ ہیں ہمارے قرآن کی پہلی وانی پہلی وحی جب پیغمبر صاحب پر اتر رہیے تو اس کا سب سے پہلا لفظ یہ نہیں کہا نماز پرو یہ نہیں کہا ایک اللہ کو مان لو یہ نہیں کہا روزہ رکھ لو سب سے پہلا لفظ پہلی وحی پر اتر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اکرہ پر ہو اکرہ پر ہو ملوم ہوتا ہے تعلیم ہوگی تو سنسکار آئے گا تعلیم ہی نہیں ہے تو سنسکار کہاں سے آئیں گے اس لیے سب سے پہلا لفظ اکرہ اور پھر آگے عجیب اللہ نے بیان فرمایا اللما بالقلم فرمایا تیرا مالک تو وہ اللہ ہے جس نے قلم سے تمہیں علم دیا دیکھو سسیکان صاحب کی قلم سے کیسے کیسے قلم نکل دی ہے اور لوگ اپنی رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں تو قلم اس کو علم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے پہلی وحی میں اور پہلی وحی میں اس علم کا بھی ذکر کیا اور پین اور قلم کا بھی ذکر کیا ساتھ ساتھ ایک بات بتاؤں یہ وحی جب اتر رہی ہے یہ وانی جب اتر رہی ہے اس عرب کے اوپر اتر رہی ہے جو بددو قسم کے جو جاہل قسم کے جو لکھنا نہیں جانتے تھے جو انگوتہ چھاپ تھے جن کا کام ماردھار تھا جن کا کام لوت غسیت تھا ان کے اندر یہ وحی اتر رہی ہے اگر مجھے اور آپ کو کوئی پوچھتا کہ پہلی وحی کونسی آنی چاہیے تو ہم تو یہی کہتے کہ بھائی لوت مارنا خلاف وحی اتر بھی جوئی تھی یا کوئی اور یہ کہہ دیتا کہ وہاں شراب بہت پی جا رہی تھی شراب کے خلاف وحی اترنی چاہیے تھی یا وہاں ماردھار بہت ہو رہی تھی اس کے خلاف وحی اترنی چاہیے تھی ان تمام کو چھوڑ کر اس جہالس میں اس انکار میں جہاں چاروں طرف روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی سب سے پہلی وحی جو اتاری ہے وہ علم کی وحی اتار کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اے میرے پیغمبر علم ہوگا تو اخلاق آئیں گے علم ہی نہیں ہوگا تو تیری امت بغیر اخلاق کے دوبے گی خود تو دوبے گی دوسروں کو بھی لے دوبے گی اس لیے ضرورت ہے تعلیم کی ایک انسان انسان کا ہارٹ جو ہے نا جس کو ردعی کہا جاتا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے دنیا میں جو کھیتی ہوتی ہے اس کھیتی پر اس باگ پر گارڈن پر اگر محنت کرتے ہیں تو وہ گارڈن برا ہرا بھلا ہے اس میں فل ملیں گے فول ملیں گے اس میں کھانے کی چیزیں ملے گی اس میں خوشبودار فول ملیں گے لیکن اگر آپ نے اس گارڈن پر محنت نہیں کی اس کھیت پر بچوں آپ نے محنت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اس کھیت کے اندر سے اس زمین کے اندر سے بجائے فل فول کے نکلنے کے کاتے دار باوری درخت نکلیں گے اس میں ساپ پیدا ہو جائیں گے اس میں بچوں پیدا ہو جائیں گے سیدھا مسئلہ ہے ہارٹ اور ردعی یہ پورے بدن کا صدر ہے پورے بدن کا اصل ہے اگر اس پر آپ محنت کرو گے اپنی تعلیم کے ذریعے سے تو اس سے اخلاق کے فول محبت کے فول توازو کے فول ہمدردی کے فول ملک کی وفاداری کے فول ایک دوسرے کے کام آنے کے فول برو کو آگے بنانے کے فول چھوٹوں پر محبت کرنے کے فول یہ سارے فول اس دل کے ذریعے سے پیدا ہوں گے اور اگر اس دیل پر آپ نے تعلیم کے ذریعے سے محنت نہیں تھی تو اس سے کاتے دار درخت پیدا ہوں گے اس سے ساپ پیدا ہوں گے اس سے بچوں پیدا ہوں گے کیسے بچوں جو خود کو تو تکلیف پہنچائیں گے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے جو سماج کا پردوشن کہا جائے گا جو سماج کا بدبودار بنے گا جو سماج کے اندر دوسروں کو زلیل کرنے کی کوشش کرے گا سماج کو مٹانے کی کوشش کرے گا اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا ردعی ہمارا دل ہمارا ہارٹ جو ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بجائے ایک بہترین گاردن بننے والا ہو تاکہ اس گاردن کے اندر سے اچھے اچھے فول نکلے آج ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں لیکن ہمدردی نام کی چیز دنیا سے ختم ہو گئی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی سے محبت مایہ نام کا مسئلہ نہیں رہا ہم تو اپنی جگہ بیانوں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہمارے بدھے لوگ جو ہیں یہاں بھی موجود ہیں سٹیج پر بدھے لوگ جو ہمارے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ رشتے داری ہوتی تھی تو چاچا ماما کی دور کی رشتے داری بھی نکال کر جاتے تھے یہ میری بھنجی کا بیتا ہے یہ میری بھتی جی کی بیتی ہے دور دور کی رشتے داری بھی نکال کر جاتے تھے اور آج تو حال یہ ہو گیا کہ ماما بھی انکل بن گیا چاچا بھی انکل بن گیا اور انکل کو ملنے کے لئے آج کسی کے پاس تائم ہی نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سماج سے وہ محبت وہ ہمدردی وہ مایہ ختم ہو چکی ہے اس سماج میں دوبارہ ہمدردی مایہ اور محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے انسانیت نام کا لیلام ہو چکا ہے انسان نظر آ رہے ہیں لیکن انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے انسانیت ہوتی تو ہم چلتے ہوئے غریب کی مدد کر دیتے انسانیت ہوتی اس کل کی تعلیم کو آگے بھراتے انسانیت ہوتی تو کوئی بھی بغیر تفریق مذہب کے کس نے کہا ہے کہ فلا مذہب یہ اپنے ہی مذہب کی تعلیم اور اپنے ہی مذہب سے متعلق مدد کرنے کو کہہ رہا ہے مذہب کو چھوڑ دو حقیقت حال یہ ہے میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے یہ میرا کمبہ اور برادری ہے تم جس کی بھی مدد کروگے تم مجھے پالوگے کیا اللہ کی یہ وانی کیا یہ پربو کی وانی کیا یہ بھگوان کی وانی غلط ہے دنیا میں بسنے والا اس زمین پر چلنے والا ہر ایک اللہ کی برادری ہے اللہ کا کمبہ ہے ہمیں چاہیے کہ بلا تفریق مذہب کے ہم ہر ایک کی مدد کرنے والے بنیں میں صورت میں دو سال پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا بہت سارے ہمارے بھائی جماعت تھے مسلم اور نن مسلم سبھی جماعت تھے میں نے یہ کہا کہ جب ہم بلڈ بینگ پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے میرا بھائی بیمار ہے میرا بدیعہ بیمار ہے تو وہاں کوئی یہ نہیں کہتا مسلمان کہ مجھے مسلمان ہی کا بلڈ دے دینا اور کوئی غیر مسلم بھائی یوں نہیں کہتا کہ مجھے غیر مسلم کا بلڈ دینا وہاں تو ہر ایک کہتے ہیں ہمیں بلڈ ملنا چاہیے زندگی باقی رکھنی ہے اگر بلڈ کو اس لیے لے رہے کہ زندگی باقی رہے تو ہم اچھے اخلاق کو کہ ہمارا ملک وفاداری کے ساتھ باقی رہے ہمارا ملک ترقی کرے ہم آگے بڑھیں آج ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ ایک جگہ دوا داروں کرتے ہیں تو دوسرا سراغ شروع ہو جاتا ہے پورے ملک کے حال یہ ہو چکا ہے ایسے وقت میں اس طرح کی اسکولیں اس طرح کی کالجیس جو ترقی کر رہی ہیں ہماری دعا ہیں اور آتما سے دعا ہیں دل سے دعا ہیں حق تعالی شانہو خوب خوب ترقی عطا فرمائیں اور بہت زیادہ آگے برائیں حقیقت حال یہ ہیں کہ دنیا میں نولیس کی بہت ضرورت ہے عجیز بچوں میں آپ سے ایک بات کہوں یاد رکھو ہمارے شاہ صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بھئی سمپتی سمپتی تو آوے اچھے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سمپتی کے اندر آپ دیکھو گے سمپتی کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے یہ فرق ہے دونوں کے درمیان سمپتی جو ہیں وہ اس کی حفاظت مال کی حفاظت تو ہمیں کرنی پڑے گی کہ بھئی مہرا گرمہ مال سے چوڑ نہیں آوی جائے مہرا گرمہ مال سے کوئی لتھاروں نہیں آوی جائے تو مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے آپ کے پاس علم علم آپ کی حفاظت کرے گا مال والے پریشان حال نظر آتے ہیں اور علم والا تعلیم والا اچھ کخشہ والا اچھی اگنان والا اچھی کیرہ اڑی والا اچھی شکشہ والا یہ عزت والا نظر آتا ہے سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن دل کا اتمنان ہوتا ہے اور مال والے کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن دل کا اتمنان نہیں ہوا کرتا اس لئے عجیز بچوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے درخواست ہے آپ بجائیں اس کے کہ کوئی ایک نحض متعین کرو کہ میں معاملت دار بنوں یا میں ایک دکتر بن جاؤں نہیں یہ ایک بہت محدود آپ کی سوچ ہو گئی آپ کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے میں ملک کا وفادار بنوں جس فلد میں میری ضرورت پر جائیں میں دینے کے لئے تیار ہوں میں اپنا وقت لگاؤں گا میں اپنا مال لگاؤں گا میں اپنی جان اور مال سے ملک کا تعاون کروں گا اور بھرپور مدد کروں گا اس کے لئے ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے انسان کس کو کہتے ہیں انسان اس دھانچے کا نام نہیں ہے انسان تو وہ اندر میں بیتا ہوا ہے جس کو ردعی کا آ جاتا ہے وہ انسان ہے اگر وہ صحیح ہے تو ہاتھ صحیح زبان صحیح دماغ صحیح بدن صحیح سوچتا ہے اور اگر اندر کا غلط ہو چکا ہے تو ساری چیزیں غلط ہی غلط چلے گی اس لئے میں نے آیت کریمہ پر ہی تھی اقرابی خلق الانسان من علق ہمارے پیغمبر صاحب کے ایک داماد اور جمائی ہے اور علم کا ایک بہت برا پہار ہے وہ عربی میں ایک شیر کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لنا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل جوحال مال حضرت علی فرماتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں علم آتا کیا اور جاہی لوگوں مال ملا مال کے وہ حفاظت کر رہے ہیں علم ہماری حفاظت کر رہا ہے تو اگر آپ کے پاس علم ہوگا آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں ملک کے وفادار بن سکتے ہیں اپنے ماتا پیتا کے قدردان بن سکتے ہیں علم نہیں ہے تو حال یہ ہوگا جیسے کئی جگہوں پر آج کل ہو رہا ہے اور میں تو ایک بات اور دہرہ دوں وقت طویل ہوتا جا رہا ہے میں ایک بات اور دہرہ دوں باردولی میں میں گیا تھا وہاں بھی سمو لگن تھے تو سمو لگن کے اندر ہمارے ایک صاحب مجھ سے پہلے کھڑے ہوئے اور وہ اصل میں ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کہا تھا ایک طرف مردوں کے بیٹھنے کہا تھا اور بیچ میں پاتیشن تھا تو ان جناب نے کھرے ہو کر یہ کہا کہ میں نے بہت خوشی تھا ہی کہ آجے آپ نے ہندو مسلم بھائیوں ملی نے سمو لگن کری رہیا چھئے پرن تو آپ پاتیشن نہیں ہو جو ہیں خوشی نہ وقتے تو مرد انہیں عورتوں ہے اسٹری انہیں پروس ہوئے ساتھے مری نے آگ خوشی نے پرسنگ نے ودھار ہو جو ہیں ان کے بعد میری باری تھی میں نے کہا کہ ہمارے جناب جو ابھی کھرے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بیچ کا پاتیشن اور پردہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا پردہ تو اسلام نہیں کہتا ہے پردہ تو ہندوستان کی شیلی میں ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے وہاں بھی اگر پرایا مرد ہو تو اپنی شالی کا آنچل کھیچ کر پردہ کر لیا کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو ہندوستان کی شیلی ہے اسے چھوڑ کر ہم یورپ کی شیلی میں کہاں جا رہے ہیں یہ تو یورپ کا کلچر ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے پاتیشن نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کی شیلی پہلے سے یہ رہی ہے کہ ہر یہاں کی عورت اپنے مردوں سے پردہ کرتی ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے ہندوستان کا بھی طریقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان کی شیلی کے بجائے ہم یورپ کی تحذیب کے بجائے یورپ کے کلچر کے بجائے ہندوستان کی شہلی کو اپنائیں ورنہ تو حال یہ ہے کہ جو جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا جن کو انگریز کہا جاتا تھا سورج غروب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی سورج جہاں تلو ہوتا تھا وہاں ان کی حکومت مطلب سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا تھا ان لوگوں نے ایک نعرہ لگایا تھا استریوں نے آزادی آپو آجے بھی چھے نعرہ استریوں نے آزادی آپو کتلی آزادی اینی کوئی حد ہوئی جو ہیں کتلی آزادی استریوں نے تو نامت چھے چھپاوو انہیں جے وسطو قیمتی ہوئے انہیں چھپاوی نے رکھوا ماہوے چھے جو انہیں اتنا سونوں چاندی ایک قیمتی وسطو سے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے استری کو بھی اگر ہم وہ اعلان کر دیں جو ایک مردوں کے لئے ہوا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گوت تو وہ ہیں کہ جس سے ابوالکلام آزاد جیسے گاندی جی جیسے سردار واللبائی پٹیل جیسے اور اس کے علاوہ حسین احمد مدنی جیسے اور دگر حضرت نانوتوی جیسے یہ کامر ان کی گوت سے جنم لینے والے ہیں ہم اس کو آزاد کیسے بنا سکتے ہیں اس لیے کہ جو گوت آزاد بنتی ہے اس سے لتیرے اور دہشتگرد پیدا ہوا کرتے ہیں اس سے صحیح آدمی پیدا نہیں ہوتا اس سے صحیح آدمی پیدا نہیں ہوتا تو بہرحال یوروپی تحذیب نے ایک نعرہ لگایا تھا اسٹریوں نے فیمیل نے بالکل آزادی ملوی جو ہیں اچھا کیسی آزادی دلائی ایسی آزادی دلائی ایسی آزادی دلائی کہ وہاں کا بچہ چار سال کا نائن 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 کر کے ذرا سا اگر پیتا نے کچھ کہہ دیا ماتا نے کچھ کہہ دیا مادر فدر نے اگر کچھ بات کہہ دی تو وہ نائن نائن کہہ کر فوراں پولیس کو بلاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو جیل میں بٹھاتا ہے اسے آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے یہ آزادی نہیں ہے یہ غلامی ہے ہمارا ملک آزاد ہیں اس کے قوانین سرکولر ہیں اس کے اندر ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جس تعلیم کے ذریعے سے ہمارا ملک بہت ترقی کریں میں شاہ شکان صاحب کی ان باتوں کی خوب تائید کر رہا ہوں کہ جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں تربیت کی بہت ضرورت ہے اخلاق کی بہت ضرورت ہے ایک بچہ اعلیٰ گریجویٹ لے کر کے اونچے طبقے پر تو پہنچ گیا لیکن اخلاق نہیں ہے تو وہ بھی بجائے صحیح راستے پر چلنے کے قوم کا پردوسر ثابت ہوگا اس لیے جہاں ان بچوں کو پرہایا جا رہا ہے وہاں ہر پیریٹ کے اندر ان کی تربیت ان کی کیرونی ان کی اخلاق کی فکر کی جائیں تاکہ یہ اپنے ماتا پتا کا ریسپیک کرنے والے بنیں یہ اپنے بروں کا عدب کرنے والے بنیں اور یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنے والے بنیں میں نے اتنا آپ کا وقت لے لیا اور چند باتیں جو اس وقت ذہن میں آئی میں نے بتائی اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس اسکول کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے اور یہ رات اور دن ترقی کرتی رہے اور اس کا ایک ایک فرد سردار واللبائی پٹیل اور گھاندی جی اور ابو القلام آزاد جیسا بن کر کے ملک کو آگے ترقی دینے والا بنیں این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین